ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز خبر گرم ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ دوسرین اور آج خبر گرم ہے کہ شروعات جرہ سب سے پہلے چناوی کیمپیننگ کو لے کر جس طریقے سے سیاسی دنگل اس وقت ہو رہا ہے سبھی دل رنگ میں اتھر چکے ہیں اور سیاسی کشتی جاری ہے سبھی ایک دوسرے کو پٹکنی دینے میں جھٹے ہوئے ہیں ایک طرف بی جے پی جیسی وشالکائے پارٹی ہے تو دوسری طرف دیش کی سب سے پرانی پارٹی یعنی کانگرس اور پردیش کا سب سے مجبوت پریوار یعنی چھوٹالا پریوار بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن اب باری پارٹی منیفیسٹو کے ذریعے لوگوں کے بیچ پہنچنے کی ہے جس میں کون کتنا کامیاب ہوگا دیکھئے اس ریپورٹ میں ہریانہ میں ویدانسبہ چناؤو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی شنکناد ہو چکا ہے سیاسی ریس کی تیاری میں ہر کوئی جھٹ چکا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہور میں سبھی دل ہیں لیکن اس بیچ اب شروعات ہو چکی ہے اس پتر کی جو لوگوں کے بیچ پارٹی کی نیتی کو سپشٹ کرتا ہے جسے خوشنا پتر کہا جاتا ہے اب ایسے میں لوگوں کے دل کی بات کیسے نے تاؤں تک پہنچے اس کے لیے الگ الگ دلوں کی چناؤ سمیتھی اور دوسری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں لیکن موجودہ وقت میں جب بیج پی ہریانہ میں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پردیش کو بھرشتہ چار مکت کیا ہے پردیش میں وکاس کیا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پردیش کی موجودہ ستی ٹھیک ہے کیا وپکش جو بار بار آروپ لگا رہا ہے کہ سرکار نے جنتہ سے کیے وعدے کو پورا نہیں کیا تو کیا یہ سب جھوٹ ہے لیکن سوال یہ کیا بیج پی اپنے نئے سنکل پتر میں کچھ پرانے مددوں کو بھی شامل کرے گی یا پھر اس بار کے لکشے نئے ہوں گے حالانکہ کانگریس بھی لوگوں کی نبز ٹٹھول رہی ہے اور اسی لیے کانگریس الیکشن مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹکیں ہو رہی ہیں مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹک ختم ہو چکے ہمارے ساتھ ہیں مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹک ختم ہو چکے ڈیوزگاروں کے لیے ملاؤں کے لیے ویلاؤں کے لیے کرمچاریوں کے لیے سب جن جنت کا جو ہے بھاجبہ کے گھوشنا پتر سے کس پرکار سے présentے وہ جملہ پتر ہے ہمارا دوہزار پانچ کام گوشتہ فتر اٹھا کے دیکھو ایک ایک وائدہ جو کیا پورا کیا دوہزار نو کا پورا کیا اب جو وائدہ کریں وہ بھی پورا کیا اس میں کوئی سجاو مانگے گئے آگے کوئی بیٹھک ہوگی یا سب ہی باتیں ہو جو گیا مانگے پتیس تاریخ تک اور ستائیس تاریخ کیا کیا کینڈر رہے گا اس میں مکہ طور سے میں نیفیسٹو بنانے کسان کو رکھیں گے کرمچاری کو رکھیں گے کسان کرمچاری اور بے روزگار یہ سب رکھیں گے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یعنی ایک بار پھر سو جھاو جو ہے وہ پچیس ستمبر تک مانگے گئے ہیں جس کے بعد ستائیس کو ایک بار پھر سے مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹھک ہوگی جس کے بعد کونگریس اپنا مینیفیسٹو آگامی ویدھان سبا چناب کو لے کر تیار کرے گی ڈلی سے کامرمن سورج کے ساتھ جتیندر چودری حریانہ نے وہی راجنیتک دلوں کے سامنے اب ٹکٹ بٹوارہ بھی بڑی پریشانی ہے ویدان سبا چناب کا کاؤنڈاؤن شروع ہونے کے ساتھ ہی ٹکٹ پانے کی ریز بھی شروع ہو چکی ہے اب بس انتظار ہے تو ٹکٹوں کے اعلان کا ٹکٹ کے دعویداروں نے اپنے راجنیتک آکاؤں کے یہاں پرکرمہ شروع کر دی ہے پشلے چناب میں مودی لہر پر سوار ہو کر پہلی بار پونڈ بہومت کے ساتھ ستہ میں آئی بی جے پی ہو یا پھر کانگریس جے جے پی انیلو اور آپ سبھی دل کا مرکس کر چنابی رن میں اتر چکے ہیں آمادی پارٹی نے حریانہ چناب کی تیاری کر لی ہے جس کے لیے بائی سیٹوں پر امیدواروں کو اتار دیا گیا کل تک کسی دل کا کسی کے ساتھ گڑ بندن رہا لیکن حالاتوں نے جتنی جلدی گڑ بندن بنوائے اتنی جلدی گڑ بندن ٹوٹ بھی گئے لیکن پردوش میں چناب سے پہلے گڑ بندن ٹوٹنے اور بننے کی کہانی اب کافی پیچھے رہ چکی ہے یعنی نئے سیرے سے گڑ بندن کی امید فیلحال نظر نہیں آ رہی ہے وہیں بی جے پی پی چھتر پار کی ناؤ پر سوار ہے وپکش اس ناؤ کو خیالی پلاو بتا رہی ہے لیکن یہ تو سچائی ہے کہ لوگ سبا چناب میں کلین سوئیپ پانچ نگر نگم اور جیندوک چناب میں ملی جیت کہیں نہ کہیں بی جے پی اور اس کے کارکرتاؤں کو صاحب کر رہی ہے راج نیٹک تگڑم بازی سے بے فکر مدداتاؤں کے دل میں کیا ہے یہ ابھی تو صاف نہیں ہے لیکن چنابی رن میں کونتنے والے ان تلوں کو مدداتاؤں نے اپنی قسوٹی پر ضرور پرخنا شروع کر دیا ہے کمپیٹیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی ہمارے جو مانیپیسٹو رہے ان کو ہم نے پورا کیا کمپیٹیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ پارٹی نے 155 بندوں کا مانیپیسٹو لاغو کیا ایک بھی اس میں سے انہوں نے کوئی بھی بات پوری نہیں کیا اس لیے ہمارا کوئی کمپیٹیشن بھی بات نہیں ہے کمپیٹیشن جو کہتی ہے وہ شرکے دکھاتی ہے اب ہمارا مانیپیسٹو آئے گا سب ہی بردوں کے لیے ہم بارد سب کے سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے آگے ایسی سرکار بنانے کا ہم پایدہ کرے ہوئے جنہیں اس سب سمسیاؤں کا ہم کچھ نہ کچھ حل نکال کانگریس چناؤ کی دشاہ تیہ کر رہی ہے جبکہ انیلو اور جے جے پی کا چناؤی گنیت تیار ہو رہا ہے کانگریس کی بسپا کے ساتھ میل ملاب کی کوششیں فیل ہو گئیں وہیں ہریانہ میں ایسا بھی پہلی بار ہو رہا ہے جب بی جے پی مکہ منتری پت کا چہرہ خوشت کر چناؤ لڑ رہی ہے سال دوزار چوتھا میں پہلی بار بہومت کی سرکار بنانے والے مکہ منتری منوہرلال کو شروع میں راجف نیتی کا اناڑی مانا جاتا رہا لیکن اب یہی منوہرلال راجف نیتی کے ماہر کھلاری کے روپ میں اُبھرے ہیں فیلال سبھی راجف نیتی دل اپنے پارٹی مینیفیسٹو کی تیاری کر رہے ہیں لیکن کس دل کی نیتی جنتہ کو پسند آتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز تو ریپورٹ آپ نے دیکھے ہے لیکن اس ریپورٹ کے ذریعے بہت کچھ تو صاف ہو رہا ہے لیکن زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھ آتا جتیندر چودری اس وقت ہمارے ساتھ فنائن پر جھوٹ چکے ہیں جتیندر بیٹھا ختم ہونے کے بعد یہ کیونکہ اب سبھی دلوں کی کوشش یہ ہے کہ جنتہ کے بیچ تک پہنچا بھی جائے لیکن کیسے اس کا ایک مادھیم اس وقت پارٹی کا مینیفیسٹو بھی ہے تو پارٹی مینیفیسٹو کے ذریعے لوگوں کے بیس تک پہنچنے کی جو کوشش ہے کیا اس میں کانگریس کی یہاں پر بھومی کا نظر آ رہی ہے دیکھیں کانگریس کی طرف سے پیاد کیا جا رہے ہیں کہ اس پرکار کا مینیفیسٹو تیار کیا جائے جسے جنتہ کے بیچ چپ رہ جائیں تو سیدھے طور پر جنتہ کا رکھ جو ہے آغامی چناپ میں کانگریس کے پرتی بڑھتا ہوا نظر آئے اسی کو لے کر کے یہ مینیفیسٹو تیار کیا جا رہا ہے کانگریس کے کمام ورشت میتاؤں کو اس مینیفیسٹو کا صدق سے بنایا گیا ہے کرن چودری جو کی مینیفیسٹو کمیٹی کی ادھیکس ہے ان کی ادھیکسہ میں آج پہلی بیٹک اس کو لے کر کے ہوئی تھی پتریس ستمبر کو اس کو لے کر ایک بار پھر جو سجاو ہے کمام صدق کی طرف سے کہ ایسا ہونا چاہیے مینیفیسٹو اس بات کو لے کر کے سجاو پچھت ستمبر کو دیے جائیں گے اور ان سجاووں کو مینیفیسٹو کمیٹی کی بیٹک ہوگی جس کے بعد یہ تاہم پائدہ کہ کانگریس کونگوان سے مدیو کو مینیفیسٹو کمیٹی میں رکھ رہی ہے اور ان مدیو کو لے کر کے جنتہ کے بیچ پر جانے والی ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے لسٹ بھی یہ مانا جا رہا ہے آنکھ کی سبتا کے اندر ہی تمام پارٹیوں کی دیکھنے کے لیے ملیں گے جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس چنانوی رنڈ میں اترنے کو لے کر کے اپنی تمام تیاریت پر چکی ہوں ٹھیک ہے بہت چکی ہے جیتے اندر اس پر جانکاری دینے کے لیے اور اس وقت ہمارا صاحب تاہ کانگریس پارٹی سے پردیش اوپا دیکش نریش شرمہ جی کارکرم میں جوڑ چکے ہیں میں جلدی سے ریاکشن لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب جو آخری پرہار ہے کیونکہ جنتہ کے بیچ تک پہنچنے کی جو آخری کڑی ہے وہ پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آخر پارٹی کی نیتی کیا ہے نیت کیا ہے کیا نیتی ہے کیا نیت ہے کانگریس پارٹی کی اور کیا اس پار مینیفیسٹو کے ذریعے آپ جنتہ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں کانگریس پارٹی جنتہ کی ہتہشی ہے تو کیا وہ مدد ہوں گے نیتی کی مینیفیسٹو وطن بڑھ کا پتر بھی ہے کسی پارٹی کا اور جنتہ کے ساتھ جو وشواس جاتا ہے جنتہ کے مول بودھوی دھاؤں کے لیے کہ ہم یہ کرنے جاتے ہیں تو گوشنا پتر کسی کا پراروک دیا جاتا ہے اور ہم نے جنمت کی آدھار پر سروے کرا گئے مول بودھوی دھائیں اور بھارتی ہے جنتہ پارٹی جملے باز ہوگی پارٹی جیسے نے ہیانا پر دیش کی جنتہ کو دیش کی جنتہ کو چھڑاوہ کیا ہے اور ٹھگیا ہے اس سے بپریتی تھی سامنے جو جنتہ کے ہر حال میں دلیت ہو کرمساری ہو عدی کاری ہو نریج جی نریج جی ایسا کیا ہو گیا میں نے آپ سے پوچھا کہ کانگرس پارٹی کن بندوں پر پہنچے گی کہاں کن چیزوں کو چھوے گی آپ سیدھے پہنچ جاتے ہیں بی جی پی پر نہیں میں یہ بتا رہا ہوں جی جو مار ہے جو درد ہے جو دوکتی رگ ہے ہم تو وہ ہی تو بتائیں گے کہ وہ تو بٹا سعاوہ ہے کسانوں کو پروسائب کیا جائے گا بات دی جائے گی ان کو ہر مول بھوت سوید ہے پردان کی جائے گی ایڈوکیشن کے بھی سے اس پرد بند کیے جائیں گے اچھا میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کے دورہ مہا پریورتن ریلی جو کی گئی تھی اس کے اندر کئی خوشنائیں بھی کی گئی تھی حالانکہ یہ کہہ دیا گیا تھا اس وقت کہ اس گھوشنہ کا کانگریس پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو کیا آپ یہ مانا جائے کہ بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے اس وقت جو اس ریلی کے اندر جو خوشنہ کی تھی کیا ان چیزوں کو کانگریس پارٹی کے اس بار کے خوشنہ پتر کے اندر شامل کیا جائے گا یا نہیں ہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اتم ہوں گی جنمت کیا ہم نے جلسہ کی رائے سماری کیا ہم نے اور جو لوگ اتم ہوں گی وہ سب باتیں رکھی جائیں گی اور بہت ہی بدوان ہماری اتھا ہے اور پوراں رازی نیتی انبہو کیا دار پر پریوار کے لیے کر آج تک ہر پیل اوپر وشش جان دیا جائے گا پارٹی نیتاؤں سے بھی تو سجاب لیا جائے گا سر پارٹی نیتاؤں سے سجاب لیے لوگ اتم سجاب لیے ہر ورک کا دیان رکھنا ستیس برادری کو ہر ورک کو ساتھ لے چاہے وہ پینشن کی بات ہو چاہے کسان کی بات ہو جو بھوبیندر سنگھ گھڑا نے اس ویلی کے اندر کی تھی کیا ان باتوں کو اس مینیفیسٹو کے ذریعے دکھایا جائے گا میرا سوال یہ ہے بلکل سوپرتی شد دکھایا جائے گا ہر ورک کو ساتھ لے کرتے لے جائے گا ہر ورک کے لاپ دیو دوپینی سٹ دینے بڑا دوشنا پتر ہے وہ ہر حال میں لوگ اتم ہوگا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھوبیندر سنگھ گھڑا نے جو مہا پریورتن ریلی میں جو وادے کیے تھے وہ وادے کانگریس پارٹی کے ہی تھے کانگریس پارٹی کے تھے کانگریس پارٹی کی نتہ ہے ہماری بہن ہے سیلزہ ہے گھڑا صاحب ہیں سسوک تورجی ہیں ہم تکتان کی طرح مضبوط ہیں اور آج جو لوگ اس کی باتیں ہوں ان کو سروکار دیا جائے گا اور ہم آپ کو لگو کیتے ہیں ایک سو چوون وادے آپ بار بار یہ آروپ لگاتے ہیں کہ بی جے پی گھوشنا پتر نہیں اس کو سنکل پتر کہتی رہی لیکن ان وادوں کو پورا نہیں کر پائے یہ آپ لوگوں کے بیچ تک پہنچائیں گے اور جو بی جے پی نے کام نہیں کیا کیا کانگریس پارٹی پورا کر کے دکھائے گی سوہم راستریہ دیتن کیا کہ یہ تو تولاو میں جو کیے گئے وہ ضملے تھے اور کانگریس پارٹی نے پہلے بھی پتن پتر دیا تھا اس پاس بھی جان دے لے اور بی جے پی کا کوئی بھی نیتہ ہو پروقتہ ہو ایم ایل اے ہو ایم پی ہو کوئی منتری ہو مکہ منتری ہو اپنا ہی گوشنا پتر پڑے کے سنا دے زنطا کے سامنے اس تولاو میں لے کے سنے دائے کہ پچھلے گوشنا پتر میں یہی ہم نے کام کر دی یہ ہم آگے دارے آگلا دینے پچھلے کو پورا کرتے دکھا دی یہ سب زملے باتوں بھی سرکار تھی اور انہوں نے ہریانہ پردیش کی زنطا کی آنکھوں دور دوگنے میں سبھلتا پرارس کی تھی اور آج ہریانہ پردیش کی زنطا من بنا تو کی ہے کہ بھارتی زنطا پارٹی کو اخواڑ کرتے ہیں اچھا ایک اور مدہ جو ایس وائل کا مدہ ہے جو ہریانہ پردیش کے اندر دشکوں سے جیویت رہا ہے اور اس بار بھی جیویت ہے حالانکہ کچھ سمیں پہلے کچھ مہینے پہلے بھارتی زنطا پارٹی کی پروکتہ اس وشاہ کو لے کر یہ کہا کرتے تھے کہ اس بار کے منیفیسٹو کے اندر کسی بھی راجنیتک دل کے منیفیسٹو کے اندر ایس وائل کا مدہ نہیں ہوگا لیکن ابھی تک تو کچھ سوش نہیں ہوا ایس وائل کا مدہ بھارتی زنطا پارٹی نے لگتا رکھتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے کہ اریانہ کا حصہ ہے اس کو پانی دیا جائے اور بھارتی زنطا پارٹی پھر یہ کہہ کروڑے اس پر دیس کی سرکار بنائے گی کورٹ یہ سکتا ہے کورٹ بنائے گا چیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ خارکر میں جڑے ہیں نریج جی لیکن کانگریس پارٹی کی بھی بات ہے کانگریس پارٹی کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے بات یہ بھی ہے اور سوال یہ بھی کہ جو کمیاں بھارتی زنطا پارٹی کی طرف سے رہ گئیں جو آروپ وپکش کی طرف سے لگایا جا رہے ہیں کیا ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے منیفیسٹو کے اندر ان وشیوں کو کانگریس پارٹی اور دوسرے راجبنی تک دل کیا اس کے اندر وہ جوڑے گی کامرپال گرجر جی ہمارے ساتھ ویدان سبھا سپیکر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سوال ہے سر آپ کا کارکرم میں میں جلدی سے آپ سے ریاکشن لینا چاہتا ہوں سر منیفیسٹو کو لے کر آخری پرہار ہے منیفیسٹو کی تیاری کیونکہ یہی آخری کڑی ہوتی ہے جو جنتا کے ساتھ پارٹی کو جوڑ کر رکھتے ہیں نیتی نیت کیا ہے پارٹی کی وہ منیفیسٹو کے ذریعے پتا چلتا ہے تو کیا بھارتی جنتا پارٹی کے منیفیسٹو کے اندر نظر آئے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی گاڑیاں دوڑی تھیں آپ کی اور الگ الگ جگہوں سے فیڈبیک لیے گئے تھے جنتا سے کیا اس میں نکل کر سامنے آیا ہے کونسا بڑا وشہ ہے دیکھئے منیفیسٹو کے بارے میں میں آپ کو پہلے تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہم نے جنتا ہی رائے لی اور ہم نے سارے لوگوں سے ایک سموات ستاپیت کیا کہ وہ اپنی رائے لکھ کے دیں وہ رائے لکھنے کے بعد وہ جو دیئے مارے پاس آئے کے بعد ہم اس ساری چیز پر وچار کر رہے اور جو بھی منیفیسٹو ہوگا نشطی طور سے وہ بہتر منیفیسٹ ہوگا جو کام ہم کر سکیں گے جو سرکار کر سکے گی وہ ساری باتیں اس میں ہم سامل کریں گے وپکش بار بار کہہ رہا ہے جو سنکلپ جس کو بار بار بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ ہم نے پورا کیا ہے کیوں آخر اس کو لے کر وپکش ابھی بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ کہ سرکار نے جو وادے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا جب ہم سنکلپ پورا کرتے ہیں تو یہ جو وپکشی ہے چلاتے ہیں جب ہم نے 1370 سباپت کی اور وہ مارا سنکلپ تھا 1952 سے لیکن جیسے ہم نے سباپت کی تری ہمیں چلاتے لانے لگے تو مارے جتنے بھی سنکلپ ہوتے ہیں سارے سنکلپوں کو پورا کرتے ہیں اور پہلے بھی ہم نے سنکلپ پورے کیا اور اب بھی تو سنکلپ لیں گے وہ پورا کریں گے اور اسی سنکلپ ایک میٹ اسی سنکلپ کے کارن جہاں ماری 34% ووٹ تھی وہ 50% ووٹ میں بدل گی اس کی بزلی کیوں کہ ہم نے بڑے سنکلپ پورے کیے اچھا میں سر ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ بار بار کہا جاتا رہا کہ جو ہم نے 154 وادے جنتہ سے کیے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے یعنی کہ جو مینی فیسٹو ہم نے پہلے لے کر آئے تھے جو مددے تھے جو پوائنٹس تھے وہ اب دوبارہ نہیں دور آئیں گے تو کیا پوری طریقے سے لائے ہوگا پورانا کوئی مددہ نہیں ہوگا نئے مینی فیسٹو کے اندر میں دیکھیں ہم نے جو کو پورا کر دیا اور نئے جو ہے وہ نسچی طور سے نئے آئیں گے مددے کیونکہ جو پورا کر دیا اس کا تو اس کا میں نے کوئی لینا نہیں نہیں ہے اس کا کا جب پورا ہی کر دیا ہم نے اس کو کیا آئے اس وائیل کو لے کر کیا کہیں گے سر اس وائیل کے مددے کو لے کر دیکھیں اس وائیل مددے پہ جتنی گمبیرتا کے ساتھ لڑا ہی لڑی بی جے پی نے لڑی اتنی گمبیرتا کے ساتھ کسی سرکار نے لڑا ہی لڑی نہیں ہے اور نچی طور سے مارے پکس میں آئے ہوندی ہے اور وہ ہمارے ہی ٹائم میں پانی آئے گا نچی طور سے مریفیسٹو میں شامل تھا اس وائیل کا مددہ ہاں نہیں اس وائیل کا مددہ تھا لیکن ہم نے اپن بیرتا کے ساتھ لڑا کورٹ کا فیسلا ہمارے پکس میں اور پورٹ نے اس میں دے بھی دیا کہ تین میندے کے اندر- اندر اس کا فیسلا کر کے اس کیسیم جوتہ کر کے اس کو پانی دے ہو اور اگر نہیں دیتے تو ثرم دبارہ کورٹ میں جائیں گے کورٹ سے کہیں گے پانی دلواؤں میں اس بار کے مریفیسٹو میں بھی شامل ہوگا اس بار کے مریفیسٹو میں بھی شامل ہوگا یہ تو دیکھیں جو مریفیسٹو جن کے جمعے داری ہے تکھڑ جی کی اور جن کے جمعے داری ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ بہت مینیفیسٹوں نے کیا کیا لینے چلے خیلے بہت شکریہ سر اپنا سمجھ دینے کے لیے لیکن یہاں ایک چیز تو سپشٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ فیلحال مینیفیسٹوں کے اردگرد نظر آ رہی ہیں لیکن جنتہ کتنا سمجھ پا رہی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا رکھنے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی